زمین ایک ہی جگہ پر ٹھیری ہوئی نہیں ہے بلکہ ایک ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے گھوم رہی ہے ایسی کنڈیشن میں ہم زمین پر ٹھیری نہیں سکتے لیکن ہمارے مالک نے ہمارا خیال لگتے ہوئے زمین کو ماں کی گوت کی طرح بنا دیا ہے علم نجعلی الارضہ محادہ قرآن میں لکھا ہے جس طرح بندر اپنے بچے کو لے کر کتنا ہی زیادہ دوڑتا کتا ہے سینے سے چمٹے ہوئے بچے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ایسا ہی انتظام مالک نے انسان کے لیے کیا ہے ایک تو زمین کی گریویٹی یعنی کشش اس کو پکڑ کر رکھتی ہے اور اوپر سے ہوا انسان کو زمین پر دبا کر رکھتی ہے انسان کے جسم کے ہر انچ پر چھے کلو یعنی ایک میڈیم کلاس کے آدمی کے جسم پر تقریباً گیارہ ٹن ہوا کا دباؤ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں زمین کی کشش اور ہوا کا تباؤ ختم ہو جاتا ہے تو وہاں انسان اڑنے لگتا ہے اور گیارہ ٹن ہوا کا وزن اس لیے محسوس نہیں ہوتا جیسے آدمی پانی کے گہرائے کے اندر چلا جائے تو اس کے اوپر کئی ٹن پانی ہونے کے باوجود اس سے کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا ایسے ہوا کے چاروں طرف ہونے کی وجہ سے اس وزن کو محسوس نہیں کرتا یہ سب خدا کی کریگری ہے خدرت کی کریگری ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ